اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے حمد ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دبے اور اللہ سبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کی کوئی بات سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہماری کسی بھی معاملے میں کی گئی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے محسن کون ہوتا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر رویہ اختیار کرے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا تو یاد رکھئے کہ شرک جو ہے زندگی میں خوف اور ببرکتی کا باعث ہوتا ہے اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یعنی جنگ احد کے موقع پر یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا یعنی ان کی بات نہ مانی اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے تو تم نے رسول کی نافر مانی کی کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے جب تم چڑھے جا رہے تھے یعنی میدان سے بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ اس مسئیبت پر جو تمہیں پہنچی اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں اسی لئے وہ بعض وقت غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا ایسا عادی ہو کہ پھر پروائی نہ کرے غم انسان کے لئے تنگی پیدا کرتا ہے اور پھر غم انسان کو کبھی مفید کاموں سے روک بھی لیتا ہے یعنی غم کے مارے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گرے بھی لگ جاتی ہے تو اس لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو جھٹک دے اور شرح صدر اختیار کرے اپنے نفس کو اللہ کی مدد سے دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائے کیونکہ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوگا دل میں وسط ہوگی فراخی ہوگی تو راحت پائے گا اللہ کا حکم سمجھے گا اور سمجھانے کے قابل بھی ہوگا اور نیکیوں میں آگے بڑھے گا لیکن اگر وہ غم کی وجہ سے گھٹا رہا تو نیکی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے چلے جائیں گے اور یہاں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد رکھئے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی اے اللہ بشک میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور دکھ اور پریشانی سے پھر اس نے تم پر غم کے بعد عم کی شکل میں امن نازل فرمایا یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیسے کو فوت ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسان رو لیتا تو پھر اس کے بعد ایک عجب سی سکینت بھی تاری ہوتی ہے جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھاپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے یعنی کھوٹ کپٹ سب کچھ نکال دے اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے یعنی نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کرنے کے جذبے میں کوئی کمی ہو تو یہ ساری چیزیں آزمایش کے وقت انسان کو ہلا دیتی ہیں یا انسان آگے بڑھ جاتا ہے یا اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے اس سٹیج پر نہیں رہتا یعنی تکلیف اور مصیبت اور آزمایش یا انسان کو ترقی دلاتی ہے یا پھر نیچے گرا دیتی ہے پیچھے پھیر دیتی ہے یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں دراصل شیطان نے انہی کی بعض کو تاہیوں کی وجہ سے انہیں پھس لا دیا تھا یعنی نیکی کے کام کے لئے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے لیکن ایک خوف زیادہ خبر سن کے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر خاص طور پر جو منافقین پیچھے چلے گئے تھے تو دراصل ان کے نفاق کی وجہ سے انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکیں تو یاد رکھئے اگر دلوں میں منافقت ہو تو انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے اور یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لئے یا جنگ کے لئے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے بعض اگر ایسا ہوتا ہے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں پوت ہو جاتا ہے تو انسان بعد میں بہت حسرتیں اختیار کرتا اور کہتا ہے کاش وہ نہ جاتا تو نہ مرتا فرما ہے نہیں وہ تو اپنے بسروں میں ہوتے تو وہاں بھی مر جاتے یہ اس لئے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں وہ جمع کر رہے ہیں یعنی اگر اللہ کے راستے میں موت آ بھی گئی تو کیا ہوا آگے بہترین منزلیں ہیں دنیا سے بہتر ٹکانے ہیں اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے پس اے نبی اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان کے لئے نرم خو ہو گئے اور اگر آپ تند خو ہوتے سنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے واس پاس سے منتشر ہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لئے بخشش مانگئے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجئے پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توقل کریں بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یاد رکھئے ایک دائی اور ایک لیڈر کے اندر جو بیسک کوالٹیز ہونی چاہئے رحمت نرمی توازو اور کندھیں جھکا دینا اور ساتھیوں کے لئے دعا کرنا ان کی فکر کرنا نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لئے فائدہ کا باعث ہے اور جن سے نرمی روک دی گئی تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہے یعنی جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے لئے وہاں نقصان ہی نقصان ہے اب اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے نرم ہو تو ہم نرم ہو ہم نرمی کا آغاز کریں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے دیکھئے بار بار ان آیات میں توقل کا درس ہے اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہارے کام سمار دے گا کسی نبی کے لئے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لئے نکال لے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ خیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ کا بہت بڑا انام ہے مہربانی ہے رحمت ہے جب انہی میں سے ایک رسول انہیں بھیجا یعنی انہی کی قوم کی اندر سے رسول اٹھایا وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یعنی ان کے دلوں کے محل کچیل تک بھی نکالتا ہے ان کے اخلاق سمارتا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو یاد رکھئے یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تلاوت کتاب تعلیم کتاب اور حکمت کے ساتھ ساتھ تذکیہ بھی کیونکہ جب تک تذکیہ نہ ہو اصلاح نہ ہو تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیا احد میں جب تمہیں ایک مسئیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی کہہ دیجئے وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اعزن سے تھی کیونکہ مسلمان حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور اب اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو یہ نقصان کیسے ہو گیا کیونکہ بعض وقت آپ کہتے ہیں میں تو دین کے کام کے لئے نکلی تھی تو یہ نقصان کیوں ہو گیا تو یہ بھی اللہ کے اعزن سے ہی ہوتا ہے اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے وہ پرکنا چاہتا ہے کہ کون پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اس رستے میں چھوٹے بوٹے نقصان سے بددل ہو کے پیچھے پلٹ جاتا ہے اور تاکہ وہ لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی یعنی منافقوں کو الگ کرنا بھی چاہتا ہے اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے تمہارے ساتھ آتے وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے کیونکہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ موت موت نہیں جس کو شہادت کہا جاتا ہے اور وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے یعنی عام مومن جب فوت ہوتا ہے تو چاہے وہ آرام کی حالت میں ہو لیکن اس کو رزق نہیں ملتا وہ رزق جنت میں جا کے ہی ملے گا لیکن جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو برزق کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے بس اس کے خون کے پہلے کترے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم مرزقنی شہادتاں فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اتا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے یعنی مدینہ میں موت دینا اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ اتا کیا اس پر وہ خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے ایمان والے ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کس بات کی کہ وہ بھی ہمارے نقشے قدم پر ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب آپ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ اس منزل کے رہ رو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ خوش ہوتے ہیں کہ جس لائف کو یا جس چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچیں گے تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں یہ دنیا سے شروع کرنا پڑتا ہے جب جا کے مرنے کے بعد فضل جب حقیقی شکل میں مل جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے اور یقیناً اللہ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ مومن جنہوں نے اہد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یعنی اگرچہ شکست ہوئی پھر بھی بددل نہیں ہوئے پھر بھی احسان کی روش اختیار کی وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے تو ڈرنے کے بجائے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کا ارساز ہے ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کرنے لگا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں ہیں پھر مقابلے کے لئے زخموں سے چور لوگ تھکے ہارے یعنی صرف جسمانی زخم نہیں تھے دل میں بڑے بڑے زخم لگ چکے تھے کیونکہ مدینہ کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پھر اٹھ کڑے ہوئے سوچئے اگر آپ ایک دن تھکے ہو کسی کام میں دوسرے دن پھر بلالیا جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم پر اہم نہیں آتا دیکھیں یہ بھی ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ اس وقت انہیں خوف بھی دلائے گیا غم بھی تھا خوف بھی تھا جسمانی زخم بھی تھے لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے حسبن اللہ و نعم الوکی یعنی جب چیزیں بہت مشکل ہو جائے کریں تو اللہ سے مدد مانگا کریں حسبن اللہ و نعم الوکی یہ وہ کلمہ ہے جس ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر ہنڈی ہو گئی تھی تو اسی طرح مشکل کام آسان ہو جائیں گے جب آپ حسبن اللہ پڑھ لیں گے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے وہاں جا کر انہوں نے تجارت کی اور نفع کما کر آئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے دشمن بھی بھاگ گیا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی یعنی اللہ کے فیصلے پر آزی ہو گئے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ توقل کے چار انعام تھے تکلیف دور ہوئی اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہاں مومنوں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ ان کے دشمن ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اصل ضرورت ہے اپنا ایمان سلامت رکھنے کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یقیناً کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہے تم سے بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوا کو نعذاب ہے یہ بھی بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیا میں اس پر کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہو اور انسان سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں کیونکہ جب مشکل آتی ہے تو انسان اپنی غلطیوں کا سوچتا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر متلے کرے لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرُ نَعْزِيمُ تقوی انسان کے دل پر بھی ایک چیک ہوتا ہے کہ برا نہیں سوچنا نیگٹیب تنکنگ نہیں زبان پر بھی ایک لاک لگاتا ہے کوئی بری بار زبان سے نہیں نکالنی ایکشن میں بھی انسان کو روک کے رکھتا ہے کہ کہیں زیادتی نہیں کرنی اور وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ فضل میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ توپ پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراس اللہ ہی کے لیے ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہمارے پاس بہت مال ہے اللہ خود نہیں دیتا ہم سے دلواتا ہے نعوذ بلا ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا ابھی دنیا میں یہ سب باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہو جب ہماری طرف پلٹو گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تمہاری اپنی کم آئی ہے بے شک اللہ بندوں پہ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اب بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے کل نفس اندھائقت المعوت ہر نفس موت کا ذائقہ چکنے والا ہے ایک نہ ایک دن موت ہر ایک پہ آنے والی ہے اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے آمال کے عجر پورے پورے دیے جاؤ گے لہذا یہ وقت ہے کچھ کرنے کا تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا تو اصل کامیابی کیا ہے فَمَنْزُحْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام آنے والی نہیں خوشبخت وہ ہے جس کی موت اس کی رب کی رضا میں آئے اور دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کے سامان پر اور دنیا کی دولت پر انحصار کر کے بیٹھا ہو جو دنیا کے ذریعے دھوکے میں ڈالا گیا ہو یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور بضرور آزمائے جاؤگے اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی عذیت کی باتیں سنو گے یعنی جب تم دین پر چلو گے تو تمہیں بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس موقع پر کرنا کیا ہے تم بھی بس زبانی شروع کر تم بھی جوابی کچھ الزام لگانے شروع کر نہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے تو بڑے دل والے ہی بڑی ہمتیں کیا کرتے ہیں اور پھر بڑے درجات پاتے ہیں تو یاد رکھئے اللہ سبحانو تعالی نے یہاں آگاہ کر دیا کہ اپنے آپ کو تکلیف کے لیے تیار رکھو دین پر چلنا آسان نہیں رکابتیں مشکلیں آئیں گی اور ہر ایک پر آزمائش آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائش انبیاء پر پھر صالحین پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہی آتی ہے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے جو راضی رہتا ہے اس حال میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ اہد لیا تو انہوں نے اس اہد کو پسے پشٹ ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیش ڈالا تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کرے جو اپنے کیا ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ کام نہ کرنا اور کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا یعنی کسی کی محنت پر تعریف چاہنا تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کیا محنت کر رہا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے سورة آل عمران کی آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے کیا ہیں یہ آیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں اقل والوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور نشانیوں کو پائیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں کون ہے یقل من اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَالَى جُنُوبِهِمْ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی وہ صرف ذکر نہیں کرتے وہ فکر بھی کرتے ہیں وہ یہ سب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا اتنا بڑا آسمان یہ زمین اس میں رنگ رنگ کے چیزیں جو پیدا کی ہیں اور زمین پیدا کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ طرح طرح کے انسان اور ان کے عقلیں اور ان کے کام یہ سب کچھ ایسے بے مقصد نہیں ہو سکتا تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تو یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے امی دردہ سے پوچھا گیا ابو دردہ اکثر کیا کرتے تھے وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر زیادہ کرتے لیکن یاد رکھئے غور و فکر کرنے کے لئے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہر وقت باتیں کرنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا جو کسی کی بات توجہ سے سنے ہی نہ وہ کیا غور و فکر کرے گا ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا عامال میں سے ایک عمل ہے یہ کوئی نیکی کا کام ہے انہوں نے کہا ہاں یہ ایک یقین ہے یعنی یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے اور علم کے ساتھ جب یقین حاصل ہو جاتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے ابن آن کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ پانی کا شتکاری کے لئے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں جاگ بھی اٹھتی ہیں الا یہ کہ وہ اس پر مسلط ہی ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم کر دے وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک جیسے تو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تُو نے اسے رسوا کر دیا اصل بیزتی جہنم میں جانا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں دیکھیں یہاں ساری دعائیں رب بنا سے شروع ہوں گی اب اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تُو نے اپنے رسولوں سے ہم سے وعدہ کیا تھا اور تُو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا یعنی جہنم سے بچانا بے شک تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے یہ قبولیت والی دعائیں ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد یا عورت کوئی جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا تم میں سے بعض باز ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوگی یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے تو جو لوگ ایمان لاکر تکلیفیں اٹھائیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان تکلیفوں کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دے گا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَكَ فَرُوا فِي الْبِلَاد کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی آزادی سے گھومنا پھرنا کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا مورا ٹھکانہ ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی لوگ تو دنیا کے فائدے اٹھائیں اور مومن سے سارے وعدے آخرت کی بس ہوتے ہیں کیوں نہیں دنیا کے وعدے ہم سے کیے جارے ہیں ہمارے لیے بھی ہیں دنیا کے وعدے لیکن زیادہ وعدے آخرت کیوں اس کی پیچھے حکمت کیا حکمت یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اس میں جو کچھ بھی مل جائے وہ عارضی ہے معمولی ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں اور جو وہاں کہ وہ ہمیشہ کہ تو عقل مند وہ ہے جو حقیق چیز کے مقابلے میں بڑی چیز کو پریفر کرے خواہ وہ بعد میں آئے مثلا آپ کی پسند کا ڈرنک دوسرے راؤنڈ میں آنے والا ہے تو آپ پہلے راؤنڈ میں آنے والے ڈرنک کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ میں زیادہ اچھا والا لوں گا تو اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اللہ پر ایمان اعتماد اور یقین یہی تو ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا بانتے ہوئے جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے چلے جائیں اسی کا تو عجر ہے کہ اعتماد ہے بھروسہ ہے ہمیں اللہ پر کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ ضرور اپنے وعدے پورے کرے گا اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لئے جھکنے والے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے یعنی دین کو دنیا کی خاطر نہیں بیچتے ایسے ہی لوگوں کا عجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یا ایہا اللہین آمنوا سبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعالکم تفلحون اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر آپ دیکھئے صورت میں جو چیز بار بار ریپیٹ ہوئی کامیابی کی علامت وہ کیا ہے صبر اور تقوی صبر تکلیف دے چیز کے پیش آنے پر اور تقوی تکلیف دے حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہنے پر تو صبر اور تقوی دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں دونوں سے بندوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں تقوی نہیں اختیار کرتے کچھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں سبر نہیں اختیار کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو دونوں اختیار کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دونوں ہی نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر بھی کرے اور تقوی بھی موسیقی